بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے آپ سورہ بقرہ سے لے کر اس کی تمام آیات سلسلے وار سمات فرما رہے ہیں ایک ایک موضوع پر قرآن پاک کی جو آیات جو شان نزول تھا آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کالمہ حق جاری فرمائے آج جو آیہ مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اس سجدے سے ہمیں دو باتیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی تھا اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے ہر ععب سے ہر معذوری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نام نہ بتائے جاتے اللہ تعالیٰ ڈیریکٹ بھی بتا سکتا تھا لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تعظیم کرانا چاہتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بھی مانیں میرے نبیوں کی تعظیم بھی کریں اس لئے دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف مو کرو یا مغرب کی طرف مو کرو ایمان یہ ہے اللہ کی کتابوں کو مانو اللہ کے نبیوں کو مانو اللہ کے رسولوں کو مانو آخرت کے دن کو مانو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں کو بھی منوانا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بھی منوانا چاہتا ہے اپنے رسولوں کی تعظیم بھی چاہتا ہے ورنہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کی کیا ضرورت تھی آپ سے سوال ہے میرا اللہ تعالیٰ چاہتا تو سجدہ نہ کرواتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد بھی بنایا وہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اللہ یہی چاہتا ہے جب تک لوگ میری عبادت کرتے رہیں عبادت میری کریں میری بھی تعظیم کریں میرے نبیوں کی تعظیم بھی کریں اللہ یہی چاہتا ہے جس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی اللہ نے حکم دیا سجدے کا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس کا حال آپ کے سامنے ہے اللہ کو وہ سجدہ کرتا ہے شیطان اللہ کو وہ آج بھی مانتا ہے شیطان وہ ابھی بھی اللہ کو سجدہ کرنے کے لئے تیار رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی جواب ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ کر دو یہ کی بات سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے اس کا معاف نہیں کرتا لیکن جو توہین انبیاء کرتا ہے یہ وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہوتی یہ ایسا سنگین جرم ہے یہ جو واقعہ پیش آیا سجدے کا جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے دو گروہ آپ کے سامنے ہوں گے ایک تعظیم کرنے والے ایک بے عدبی کرنے والے بے عدبی کرنے والا شیطان وہ ایک طرف ہو گیا وہ سب کے سامنے ہے جن لوگوں نے تعظیم کی جن فرشتوں نے تعظیم کی جنہوں نے زیادہ تعظیم کی وہ اتنے ہی موتبر ہوئے اتنے ہی اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوئے چار فرشتے بتایا جاتا ہے سب سے پہلے سجدے میں جھکے اللہ تعالی نے ان کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا پورا واقعہ دل کے کانوں سے سماج کیجئے گا اللہ تعالی نے اس واقعے کے اندر بہت بڑا پیغام دیا ہے اصل خلاصہ جو اصل مقصد تھا اس واقعے کا ہمیں اس سے نتیجہ کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی نبی کی حلقی سی معمولی سی بھی اگر گستاقی ہو گئی سب کچھ برباد ہو جائے گا شیطان نے چھ لاکھ برس عبادت کی تھی کتنی عبادت کی تھی چھ لاکھ برس شیطان نے عبادت کی لیکن کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ ہوا وہ عبادت اس کے کام آئی ذرہ برابر بھی اس کے کام نہیں آئی تو ایسی توحید بیان کرنا جس سے نبی کی توہین ہوتی ہو ایسی عبادت تم کرتے ہو لیکن دل میں تمہارے نبی کی توہین ہے نبی کی بے عدبی ہے نبی کی گستاخی رکھتے ہو تو پھر سمجھ لینا تمہارے شیطان کی چھ لاکھ برس عبادت کسی کام نہیں آئی جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ عقیدہ شیطان کا تھا وہ عبادت گزار بہت تھا اللہ کو ڈیرک مانتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا تھا پکا توحیدی جس کو کہنا وہ شیطان ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہے اللہ منوا رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے وہ پھر بھی نہیں مان رہا اس واقعے سے اگر کوئی توحید کو سمجھنا چاہتا ہے توحید وہی مقبول بارگاہ ہوگی جو آدم علیہ السلام کی عدب کر کے تعظیم کر کے رب تک جائے گی وہی توحید قابل قبول ہوگی وہ توحید قابل قبول نہیں ہوگی کہ آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کسی بھی نبی کی ذرہ برابر بھی ایک ذرہ سے بھی ذرہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے دل کے اندر کسی نبی کی ہلکی سی بھی توحید ہے آپ کے سارے عمل ساری عبادات آپ کے مو پر مار دی جائیں گے شیطان کی مار دی گئے تو میرے معزز سامعین و ناظرین اس واقعے سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے چھوٹا پیغام نہیں ملتا دل والے اس کو سمجھیں گے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں کون لوگ اللہ کے پیارے ہیں اس واقعے کو غور سے سمات فرمائیے اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے نمازوں سے جنت نہیں ملے گی اگر اصل چیز ہے عقیدہ شیطان کا عقیدہ خراب تھا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اللہ تعالی کی اس نے بات نہیں مانی دل میں خرابی تھی دل میں بغستہ حسد تھا اللہ سے نہیں تھا اللہ کے نبی سے تھا آپ دیکھیں اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا کیا مردود ہو گیا جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا اسی وقت وہ بارگاہ سے نکالا گیا چنانچہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا ترتیب وار واقعات بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے سکھانے کے بعد فرشتوں پر پیش کیا فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو آدم علیہ السلام نے سب اشیاء کے جب نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا تھا کیا میں نہیں جانتا تھا جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو میں سب کو جانتا ہوں پھر اللہ تعالی نے پورا ایک چل رہا ہے سلسلہ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور یہ سجدہ فرمانے کے فرمایا سجدہ کرو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سجدے کا حکم پہلے سے مل چکا تھا جیسے کہ اس آیہ مبارکہ سے پتا چلتا ہے اللہ نے فرمایا جب میں اپنی روح اس کے اندر پھوگ دوں آدم علیہ السلام میں تو تم سجدے میں گر جانا لیکن حکم پہلے مل چکا تھا ظاہری طور پر عملی طور پر یہ سجدہ کب ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام میں سب اشیاء کے نام بتا دیئے اس کے بعد یہ حکم آپ کے سامنے آیا جیسے پیسے آتے ہی زکاة فرض ہو جاتی ہے آپ کے بعد پیسے آگئے وہ زکاة فرض ہو گئی لیکن آپ ادا کب کریں گے جب اس پیسے پر پورا سال گزر جائے گا فرشتوں کو سجدے کا حکم مل چکا تھا آدم علیہ السلام کو لیکن یہ سجدہ کب ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیدائش سے پہلے ہی حکم مل چکا تھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیگہ فرمایا کل نا جب تمہارے جب کرو جب تمہارے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نا یہاں پر جمع کا سیگہ بولا گیا لیکن جمع کا سیگہ بھی عظمت کے لئے ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی تمام کمالات اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے واحد سیگے سے پکارا جائے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ کہا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہا جائے کیونکہ کسی نبی نے کسی ولی نے اللہ تعالیٰ کو جمع کے سیگے کے ساتھ نہیں پکارا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی سنتے ہیں جمع کے سیگے کے ساتھ کسی نبی ولی نے نہیں پکارا امت کو بھی چاہیے کہ جب پکارے اللہ تعالی کو واحد کے سیگے کے ساتھ پکارے جمع کے سیگے کے ساتھ پکارے گا تو شرکی اس کے اندر سے بو آتی ہے جمع کا سیگہ اللہ تعالی کے لیے نہیں بولنا چاہیے واحد کا سیگہ بولنا چاہیے تو یہ بات بڑی غور طلب ہے میرے سامعین اس کو یاد کریں گے جب پکارے یا اللہ یا اللہ تو فرماتا ہے یا اللہ تو سنتا ہے تو سنتے جمع کسی کا نہیں بولنا پھر اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا کلوہم اجمعون اللہ فرماتا ہے سب فرشتوں کو حکم دیا کوئی ایسا فرشتہ نہیں تھا جو اس سے باہر ہو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سجدے کے معنی ہیں آجزی اور فرمہ برداری کے سجدے کے معنی کیا ہوتے ہیں آجزی اور فرمہ برداری کے شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے بشت یہ کہ اس میں سجدے کی نیت بھی ہو کوئی پیشانی اگر سجدے کی اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کی نیت بھی ہونی چاہیے ایسے ہی اگر پیشانی زمین پر رکھ رہا ہے اور سجدے کی نیت نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہوگا سجدے کی نیت بھی ہونی چاہیے اور سجدہ سات عضو زمین پر لگنے سے ہوتا ہے دونوں گھٹنے دونوں پاؤں کے انگوٹھے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں اور ناک کا لگنا اور پیشانی کا لگنا یہ سجدہ کہلاتا ہے سجدے کی دو قسمیں ہیں سجدہ عبادت کا ہوتا ہے سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں نبی پاک کریس سات و سلام کی شریعت میں یہ سجدہ منسوق کر دیا گیا پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا سجدہ عبادت کا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا سجدہ عبادت کا وہ کہلاتا ہے کہ کسی کو اپنا مالک جان کر خالق مان کر اور مستقل بزاد سمجھ کر کہ وہ ذات خود سے ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ خود سے قائم ہے تو یہ مالک سمجھ کر خالق سمجھ کر اور مستقل بزاد سمجھ کر جب سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ عبادت کا کہلاتا ہے اور کسی کو بزرگ سمجھ کر اللہ والا سمجھ کر اللہ کا پیارہ سمجھ کر کسی کی تعظیم کی نیت سے اس کو سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا عبادت کا نہیں تھا تعظیم کا تھا یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ تھا جو بھائیوں نے کیا وہ بھی تعظیم کا تھا تو سجدہ عبادت میں سجدہ تعظیمی میں فرق ہے سجدہ عبادت کا جو کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے شرک کرتا ہے لیکن جو سجدہ تعظیم کا کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا سجدہ تعظیم بھی اس امت میں جائز نہیں ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو تھا جس طرح ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اصل میں وہ سجدہ کس کو ہوتا ہے اللہ کو سجدہ ہوتا ہے کوئی بھی کعبے کو سجدہ نہیں کرتا کعبے کے رب کو سجدہ کرتا ہے اسی طرح علماء نے فرمایا وہ سجدہ جو تھا آدم علیہ السلام کو نہیں تھا اللہ کے لئے تھا لیکن یہاں پر بحث کی گئی لیکن اصل اور حقیقت یہی ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لئے تھا اور تعظیم کا سجدہ تھا یہی کول سے ہی ہے اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی تھا اور وہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا عبادت کا نہیں تھا تعظیم کا تھا تو سارے فرشتے جو ہے وہ جھک گئے سجدے میں اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو میں نے بتایا چار فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام عزرائل علیہ السلام سب سے پہلے جھکے اللہ تعالی نے ان کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی یہ سجدہ بھی جمعہ کے دن ہوا اور جمعہ بہت افضلیت کا دن ہے قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہو گئی بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدے کا ٹائم کتنا تھا کچھ کہتے ہیں سجدہ جو فرشتوں نے کیا وہ زہر سے اثر تک کا وقت تھا کچھ کہتے ہیں وہ سجدہ سو برس کا تھا کچھ کہتے ہیں تیسرا کول ہے وہ پانچ سو برس کا تھا لیکن اس کو سمیٹیں گے کیسے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے فرشتوں نے جب سجدہ کیا وہ تھوڑی دیر کا تھا لیکن جب فرشتوں نے سر اٹھایا دیکھا تو شیطان آدم علیہ السلام کو پیٹ کر کے کھڑا ہوا ہے سارے فرشتے پھر سجدے میں گر گئے وہ سجدہ شکر کا تھا وہ رب تعالیٰ کو تھا کہ انہوں نے شکر ادا کیا کہ ہم شیطان جیسے نہیں ہوئے یہ آدم علیہ السلام کو پیٹ پھیر کر کھڑا ہو گیا پھر جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا پہلے شیطان جو تھا اچھی شکل میں تھا خوبصورت شکل میں تھا لیکن اس کا چہرہ مسخ ہو گیا چہرہ بدل گیا اور اس کا جسم خنزیر کی طرح اور چہرہ بندر کی طرح ہو گیا تب فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر کر پھر سجدہ کیا وہ سجدہ بہت طویل تھا تو اس طرح تین سجدے ہوئے آدم علیہ السلام کو تھے لیکن در حقیقت یہ سجدے اللہ تعالیٰ کے لئے تھے تفصیحی روح البیان میں یہی موجود ہے خیال رہے کہ اس عالم کی ابتداء بھی تعظیم نبی سے ہوئی عالم کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نبی کی تعظیم کروا رہا ہے اور اس عالم کی انتہا بھی تعظیم نبی سے ہوگی وہ کیا تعظیم ہوگی آپ سنتے رہتے ہیں مشہور حدیثیں قیامت کا دن ہوگا لوگ جمع ہوں گے اور اپنے ہی پسینے میں غوتے کھا رہے ہوں گے آپس میں بات کر رہے ہوں گے کم سے کم حساب کتاب ہی شروع ہو جائے تو لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ بہت غضب میں ہیں آج میرے غیر کے پاس جاؤ ساری امت ڈھونٹی ہوئی آئے گی پھر سی طرح ترتیب پار نو علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گونتی بھی آئے گی آخرت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھول گئے ہو آج ایک ہی ہستی ہے جو تمہاری مدد کر سکتی ہے وہ تو میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج کوئی ہستی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتی ہے سفارش کر سکتی ہے آج وہی کر سکتے ہیں آج وہی کام آ سکتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا عالم کی ابتداء بھی آدم علیہ السلام سے تعظیم سے ہوئی عالم کی انتہا بھی تعظیم سے ہوگی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرسی لگوائے گا آپ اس پر شفاعت کا تاج پہن کر اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے عالم کی ابتداء بھی آپ نے دیکھی سجدہ تعظیمی سے ہو رہی ہے انتہا بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا اس آیت کا خلاصہ یہی ہے اللہ یہی چاہتا ہے جب تک لوگ میری عبادت کرتے رہیں میرے نبیوں کی تعظیم کرتے رہیں جب قوم نبیوں کی تعظیم نہیں کرتی نبیوں کا عدب نہیں کرتی اس قوم پر عذاب آتا ہے یہ بات بالکل پتھر پر لکی رہے جس نے اللہ کے نبیوں کی گستاخی کی ہے اس کی پکڑ ہوئی ہے جب تب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر نہیں لی تھی عذاب نہیں آیا تھا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا ٹکر لی جب عذاب آیا جب جب قوم نے نبیوں سے ٹکر آئے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا احضاب جوش میں آیا ہے اللہ یہی چاہتا ہے لوگ میری عبادت کریں میرے نبیوں کی تعظیم کریں آج امت کو سمجھنا چاہیے اگر نبی کی کوئی گستاخی کرتا ہے بے عدبی کرتا ہے دونوں جہاں میں برباد ہو جائے گا ساری عبادت مو پر مار دی جائے گی اس واقعے سے بہت زیادہ سبق ہمیں ملتا ہے شیطان کا نام عذا زیل تھا جیسے ہی مردود ہوا سجدہ نہ کیا اکڑ کر کھڑا ہو گیا پھر اس کا نام عبلیس و شیطان ہو گیا شیطان کے عبلیس کے معنی ناؤمید مکار چونکہ شیطان بھی رحمت الہی سے ناؤمید ہو چکا اس نے مکرو فریب کو اپنا پیشہ بنا لیا اور شیطان شیطان سے بنا ہے جس کے معنی رحمت سے دور ہونا اور شیطان جو تھا اصل میں یہ جنات میں سے تھا یہ فرشتوں میں نہیں تھا شیطان آگ سے بنا ہے فرشتے نور سے بنے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا سجدہ کرنے کا تو یہ تو جنات میں سے تھا اس کو حکم میں کیوں شامل کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن یہ اپنی عبادت ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کا استاد ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ عابد تھا عبادت گزار تھا نیک تھا اس وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی حکم میں شامل کیا گیا ساتھ رہتا تھا اس لیے بادشاہ کسی کو حکم دے وزیروں کو حکم دے جو لوگ نیچے طبقے کے بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ حکم آہو جاتا ہے اسی طرح جو حکم ملا اس میں شیطان بھی شامل ہو گیا لیکن یہ آگ سے بنا ہے اور فرشتے نور سے بنے ہیں کیونکہ اس نے خود کہا تھا خلقتنی من ناری وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے تفسیر عزیدی میں ہے شیطان کی ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آپ اللہ کے بہت پیارے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میری طوبہ قبول فرمالے مجھے معافی مل جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شیطان ہم اللہ سے ضرور تیری بات کریں گے دعا کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ یہ شیطان کو معاف کر دے اس کی طوبہ قبول فرمالے اب جواب سنیے وہ شیطان اللہ کو مانتا ہے اللہ کی ذات کو مانتا ہے اللہ کی صفات کو مانتا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہی شرط ہے جو ادن شرط تھی شرط یہی ہے اس کو کہو ابھی بھی آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے معافی مل جائے گی ابھی بھی سجدہ کر لے آدم علیہ السلام کی قبر کو معافی مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیطان تو تو بہت سستا چھوڑ گیا بہت آرام سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی سیب آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنا معافی مل جائے گی اب اس کا جواب سنیے شیطان کا اس نے کہا میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا مردہ کو کیا کروں گا اتنا بدبخت اور پھر دوسری جگہ کہنے دے گا موسیٰ علیہ السلام آپ نے میری سفارش کی آج میرے تھوڑے خیر خواہ ہیں تو میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں جو اب بہت فائدے کیوں ہوں گی کہ میں بندے کو بہت خراب کرتا ہوں میں بھی غور سے سنوں میرے سامعین بھی اس کو بہت غور سے سنیں یہ انسان کو قبر بات کرتا ہے شیطان کا اپنا بیان جو موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے اس نے کہا بندہ نمبر ایک جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے خون میں دوڑتا ہوں اور میں غصے جو چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں اس لئے غصے سے پناہ مانگی گئی فرمایا غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ پانی پی لو اپنی جگہ بدل لو غصے کی حالت میں شیطان وہ کام کراتا ہے جو انسان جب صحیح حالت میں ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے اس نے فرمایا دوسری وہ حالت ہوتی ہے جب بندہ جہاد کو جاتا ہے اور جہاد کے سفر میں وہ روانہ ہو جاتا ہے میں اس کو اس کے بیوی اور بچوں کی محبت دلاتا ہوں یاد کرواتا ہوں اس کے بیوی کو یاد کرواتا ہوں اس کے بچوں کو یاد کرواتا ہوں کہ تیرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں اس کو جہاد سے چاہتا ہوں کہ وہاں سے پلٹ جائے میں بہت زور لگاتا ہوں نمبر تین دو باتیں ہو گئیں نمبر تین فرمایا جب تنہائی میں غیر بہرم ایک ساتھ ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی میری پوری کوشش ہوتی ہے میں ان سے زینہ کرا کر ہی علیدہ کر ہوں اس لئے حضور نے فرمایا کہ بہن بھائی سگے بہن بھائی بھی بن کمرے میں ایک ساتھ نہ بیٹھیں غیر محرم تو دور کی بات اس نے فرمایا کہ میں زینہ کرا کر ہی پیچھے ہٹتا ہوں چنانچہ روح البیان میں ایک جگہ لکھا ہے حق تعالیٰ شیطان کو ایک لاکھ برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا جب ایک لاکھ برس یہ جہنم میں رہے گا اللہ پھر اس کو نکالے گا اور اللہ فرمائے گا ابھی بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے تجھے معافی مل جائے گی لیکن یہ انکار کرے گا اور دوزف میں چلے جائے گا کیا اس کو اللہ کے نبی سے حسد ہے بغض ہے اس کو شیطان کو کتنا بڑا حاسد لیکن ہے پکا توحیدی اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانوں گا ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے لیکن ہمیں سبق کیا دیا گیا ہے کہ فرشتوں کی تعظیم کرنی ہے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے ایک ذرہ برابر بھی بیعدبی ہو گئی اللہ کے نبی کی شان میں سارے عمل تمہارے مو پر مارے جائیں گے مجھو اور آپ کو سوچنا چاہیے سارے کفر جتنے کفر ہیں اللہ کو نہ ماننا بھی کفر ہے جنت کو نہ ماننا کفر قیامت کو نہ ماننا کفر فرشتوں کو نہ ماننا کفر لیکن سب کفر سے بڑا کفر نبی کی توہین کرنا ہے نبی کی بیعدبی کرنا ہے نبی سے حسد رکھنا ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ایسا برباد کرتا ہے ایسا برباد کرتا ہے کہ توبہ کی گنجائش بھی بہت مشکل سے ملتی ہے یہ ایسا عمل ہے دنیا چھوڑتی ہے چھوڑ جائے کوئی نراز ہوتا ہے ہو جائے کبھی بھی نبی کی گستافی نہ کرنا نبی کی ذرہ سی بیعدبی شیطان کا حال آپ کے سامنے ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہے اللہ کو سجدہ کرنے کو تیار ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے آدم کو سجدہ کرو اللہ تعظیم کرانا چاہتا ہے جب اللہ اپنے نبیوں کی تعظیم کروانا چاہتا ہے تو پھر امت میں کس کی مجال ہے جو اللہ کی نبیوں کی توہین کرے یا بیعدبی کرے اس کو خود سوچنا چاہیے اس واقعے سے ہمیں بہت پیغام ملتے ہیں یہ حق و باطل کے دربیان یہ واقعہ فرق کرنے والا ہے ہر کوئی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس واقعے سے بہت سے آپ کو پوائنٹ ملیں گے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے سجدہ کیوں نہیں کیا ابا وستقبرا اللہ فرماتا ہے اس نے تکبر کیا ابا ابا ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے دیدہ دانستہ بلا وجہ انکار کر دینا ابا یا ابا ابا ان سے بنا ہے اس کے معنی ہے بلا وجہ انکار کر دینا کوئی وجہ بھی نہیں تھی شیطان نے انکار کیا کوئی عذر بھی نہیں تھا سجدہ کا انکار کر دیا سب سے بڑا اس نے تین وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ایک تو اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا وہی مٹی سے پیدا ہوا آگ افضل ہوتی ہے مٹی ادنا ہوتی ہے آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے اس نے کہا میں نے ہزاروں سال عبادت کی ہے دوسری وجہ سجدہ نہ کرنے کی اس نے کہا میں نے ہزاروں سال چھے لاکھ برس اس نے عبادت کی ہے زمین کے چپے چپے پر اس نے اللہ کو سجدہ کیا ہے اتنا بڑا عبادت گزار برباد کہاں سے ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہئے عبادت سے برباد نہیں ہو رہا توہین سے برباد ہو رہا ہے اس نے کہا یا اللہ میں نے چپے چپے پر سجدہ کیا تو نے میری عبادت کی لاج نہیں رکھی اپنے عبادت پر غرور کیا فقر کیا آدم علیہ السلام کو ادنا سمجھا اور یہ برباد کر دیا گیا اس نے کہا یا اللہ میں نے بڑے بڑے کام کیے زمین پر انسان سے پہلے جنات رہا کرتے تھے پوری زمین پر جنات رہتے تھے تو فرشتے جب جنات کو مارنے آئے زمین خالی کروانی تھی جنات سے کیونکہ انسان نے اس زمین پر تشریف لانا تھا اس لیے جنوں سے زمین خالی کروائی گئی تو شیطان نے فرشتوں کی مدد کی اور اس نے بھی جنوں کو مارا تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے آدم علیہ السلام تو ابھی تخلیق ہوئے ابھی پیدا ہوئے وہ مجھ سے افضل بنا دیا اس وجہ سے یہ برباد ہوا لیکن ایک بات اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے وہ تھائی کافروں میں سے پورا واقعہ ہو گیا چھے لاکھ برس شیطان عبادت کر رہا ہے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کر رہا ہے اللہ فرمارا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تھائی کافروں میں سے پوری عبادت بہت بڑا نکتہ ہمیں ملا بہت بڑا نکتہ ملا آج جو اپنی عبادت پر فقر کرتے ہیں اپنا حج کرنے پر فقر کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنے پر فقر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں دھرنا چاہیے امان والے مسلمانوں کو بھی دھرنا چاہیے اللہ کے علم میں کون کیا ہے میرا جملہ بڑے غور سے سنیے گا اللہ کے علم میں کون کیا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے یہ اللہ کا علم جانتا ہے اللہ کے علم میں بندہ کیا ہے مومن مسلمان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا انسان خود ہی اچھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ شیطان چھے لاکھ برس عبادت کرتا رہا اپنے آپ کو ملائکہ کا استاد کہلاتا رہا لیکن اس کا انجام دیکھیں آپ انجام کیا ہوا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے وہ تھائی کافروں میں سے اللہ کے علم میں شیطان پہلے سے کافر تھا ابھی نہیں ہوا تھا شروع سے ہی اسٹارٹ سے ہی اللہ کے علم میں شیطان کافر تھا یہ سیدہ کروانا اللہ کو پتا تھا یہ تھائی کافروں میں سے یہ تھائی انکار کرنے والوں سے اس وقت سیدہ کروانا شیطان کے امتحان کا وقت تھا ایمان اور کفر کے الگ ہونے کا وقت تھا ایمان کا اس نے لبادہ پینا ہوا تھا اندر سے کافر تھا انسان کو مسلمان کو ایمان والے کو ہر وقت اللہ سے اس لیے اہدین السراط المستقیم ہر زقد میں ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا حالانکہ نماز میں کھڑا ہے وضو کر کر کھڑا ہے کعبے کو موہ ہے پھر بھی کہہ رہا یا اللہ سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کون سا ہے کہ بندہ اللہ کے علم میں ایمان والہ ہونا چاہیے جو بندہ اللہ کے علم میں ایمان والا ہوگا وہ واقعی دعا کرنی چاہیے ہر رکر میں ہم ویسے ہی دعا کرتے ہیں لیکن یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اگر ہم بدبخت ہیں تو یا اللہ اپنے علم میں ہمیں نیک بخت لکھ لے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا بندے کو کبھی اپنے عبادت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے شیطان کیوں مارا گیا اس نے غرور کیا تھا تکبر کیا تھا اپنے آپ کو عالی سمجھا تھا سب سے بڑا اور آج مسلمان ایمان والا کہتا ہے مجھ سے بڑا کون ہے مجھ سے اچھا کون ہے بیماری ہے بہت بڑی شیطان اسی وجہوں سے برباد ہوا تھا اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنا ہوگی غرور کو نکالنا ہوگا یہی سمجھنا ہوگا میں سب سے ادنا ہوں مجھ سے سب عالی ہے جب آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے آپ ضرور پھر ایمان والوں میں شامل ہوں گے یہ واقعے سے بہت سارے نکتے ملتے ہیں کہ جس کی طرف انسان غور کر کے اپنے اندر ایمان کی شمع کو روشن کر سکتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے غرور و نہایت شیطان جو برباد ہوا غرور تقبر کی وجہ سے برباد ہوا اور ایک بات سب سے بڑی بات یہ پتہ لگی کہ بغیر عظمت انبیاء توحید قابل قبول نہیں ہے آپ نے پوری آیت کا آپ نے تشریح سنی پوری تفسیر سنی درست قرآن آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی بڑے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ امان والوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ مجھے میری عبادت کریں میرے نبی کی تعظیم کریں قرآن میں جگہ جگہ اس کا حکم ہے امان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا ہے امان والوں کو کہ نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے ان کی توقیر بھی کرنی ہے قرآن میں حکم موجود ہے اللہ یہی چاہتا ہے کچھ بھی چھوڑتا ہے چھوڑ جائے پیسہ جاتا ہے مال جاتا ہے بیوی جاتی ہے اولاد جاتی ہے اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی آپ کے تصورات میں آپ کے خیالات میں کہیں گستاخی کا پہلو ہے بے عدبی کا پہلو ہے تو اپنا آپ کا امان کبھی کامل نہیں ہو سکتا آپ کا امان ضرور شیطان والا ہوگا شیطان کے دل میں نبی سے حسد تھا نبی سے بغض تھا بارگاہ سے نکالا گیا اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبیوں سے محبت کی جائے ان کے نام پر جان دی جائے سب کچھ نبی کو سمجھا جائے ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہم تعظیم کرتے ہیں عبادت ہم صرف خدا کی کرتے ہیں خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی نے نبی ولی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے جب اللہ اپنے نبی ولی کی تعظیم کروانا چاہتا ہے تو جو مسلمان ہو کر امان والا ہو کر تعظیم نہ کرے اور ایسے جملے بولے جو ان کی شان کے لائک نہ ہو پھر اس کو سوچنا چاہیے وہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہے یا فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین